بھارت کے کئی سینی اتحاسکاروں کی رائے ہے کہ اگر برگیٹیر اسمان کی سمیہ سے پہلے موت نہ ہو گئی ہوتی تو وہ شاید بھارت کے پہلے مسلم تھلسے نہ تھکش ہوتے ایک کہاوت ہے کہ ایشور جسے چاہتا ہے اسے جلدی اپنے پاس بلا لیتا ہے بہدروں کی بہت کم لمبی آئیو ہوتی ہے برگیٹیر اسمان کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا جب انہوں نے اپنے دیش کے لیے اپنی جان دی تو ان کے چھتیس میں جن دن میں بارہ دن پاکی تھے لیکن اپنے چھوٹے سے جیون کال میں انہوں نے وہ سب حاصل کر لیا جس کو بہت سے لوگ ان سے دہرہ جی کر بھی نہیں پاپاتے ہیں وہ شاید اکیلے بھارتی سینک تھے جن کے سر پر پاکستان نے پچاس ہزار روپے کا انام رکھا تھا جو زمانے میں بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی انیس سو اٹالیس میں نوشیرہ کی لڑائی کے بعد انہیں نوشیرہ کا شیر کہا جانے لگا تھا اسمان کا جن پندرہ جولائی انیس سو بارہ کو ماؤ زلے کے بیوی پور گاؤں میں ہوا تھا ان کے پتا قاضی محمد فاروق بنارس شہر کے کوتوال تھے اور انہیں انگریز سرکار نے خان بہادر کا خطاب دیا تھا ایک بار جب وہ بارہ سال کے تھے تو وہ ایک کوئے کے پاس سے گزر رہے تھے اس کے چاروں طرف بھیر جمع دیکھ کر وہ وہاں رک گئے پتا چلا کہ ایک بچہ کوئے میں گر پڑا ہے بارہ سال کے اسمان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ وہ اس بچے کو بچانے کے لیے کوئے میں کھوت پڑے اسمان بچپن میں حق لایا کرتے تھے ان کے پتا نے سوچا کہ اس کمی کے کارن وہ شاید سیول سیوہ میں نہ چنے جائیں اس لیے انہوں نے انہیں پولیس میں جانے کے لیے پریڈٹ کیا وہ انہیں اپنے ساتھ اپنے باس کے پاس لے کے گئے اتفاق سے وہ بھی حق لایا کرتے تھے انہوں نے اسمان سے کچھ سوال پوچھے اور جب انہوں نے ان کے جواب دیئے تو انگریز افسر نے سمجھا کہ وہ ان کی نقل اتار رہے ہیں وہ بہت ناراض ہوا اور اس طرح اسمان کا پولیس میں جانے کا سپنا بھی ٹوٹ گیا اسمان نے سینہ میں جانے کا فیصلہ کیا انہوں نے سینڈ ہرس میں چنے جانے کے لیے آویدن کیا اور ان کو چن بھی لیا گیا ایک فروری انیس سو چونتیس کو وہ سینڈ ہرس سے پاس ہو کر نکلے وہ اس کوس میں چنے گئے دس بھارتیوں میں سے ایک تھے سیم مانک شاہ اور محمد موسیٰ ان کے بیچ میٹ تھے جو بعد میں بھارتی اور پاکستانی سینہ کے چیف بنے ورش انیس سو سینٹالیس تک اسمان بریگیڈیر بن چکے تھے وہ ایک ورشت مسلم سینے ادھکاری تھے اس لیے ہر کوئی امید کر رہا تھا کہ وہ پاکستان جانا پسند کریں گے لیکن انہوں نے بھارت میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا بلوچ ریجیمنٹ کے کئی ادھکاریوں نے اس کے کی وہ صدد سے تھے ان کے اس فیصلے پر سوال اٹھائے اور اس پر پنر وچار کرنے کے لیے کہا بریگیڈیر اسمان کی جیونی لکھنے والے میجر جنرل وی کے سنگھ بتاتے ہیں محمد علی جینا اور لیاقت علی دونوں نے کوشش کی کہ اسمان بھارت میں رہنے کا اپنا فیصلہ بدل دیں انہوں نے ان کو ترنت پدونتی دینے کا لالچ بھی دیا لیکن اسمان اپنے فیصلے پر قائم رہے مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان میں کوئی دھار میں پوروا گرہ نہیں تھا اپنی نشپکشتہ، ایمانداری اور نیائے پریتہ سے انہوں نے اپنے ماتحد سپاہیوں کا دل جیت لیا اکتوبر 1947 میں قبائلیوں نے پاکستانی سینہ کی مدد سے کشمیر پر حملہ بول دیا اور 26 اکتوبر تک کوششنگر کے باہری علاقوں تک پڑھتے چلے آئے اگلے دن بھارت نے ان کو روکنے کے لیے اپنے سینک بھیجنے کا فیصلہ کیا سات نومبر کو قبائلیوں نے راجوری پر قبصہ کر لیا اور بہت بڑی سنکھیا میں وہاں رہنے والے لوگوں کا قتل عام ہوا پچاس پیرہ برگیٹ کے کمانڈر برگیڈیر اسمان نوشیرہ میں ڈٹے تو ہوئے تھے لیکن قبائلیوں نے ان کے آس پاس کے علاقوں خاص کر اتر میں اپنا نیانترن بنا رکھا تھا اسمان ان کو وہاں سے ہٹا کر چنگاز تک کا راستہ ساف کر دینا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس پریابت سنکھیا میں سینک نہیں تھے اس لیے انہیں سفلتا نہیں مل پائی چوبیس دسمبر کو قبائلیوں نے اچانک حملہ کر جھنگر پر قبضہ کر لیا اس کے بعد ان کا اگلا لقش نوشیرہ تھا انہوں نے اس شہر کو چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیا اسمان کی جیونی لکھنے والے جنرل وی کے سنگھ بتاتے ہیں قبائلیوں کے حملے ناکام کرنے کے باوجود گیریسن کے سینکوں کا منوبل بہت اونچا نہیں تھا ویبھاجن کے بعد پھیلے سامپرڈائک ویمنس کی وجہ سے کچھ سینک اپنے مسلم کمانڈر کی وفاداری کے بارے میں نشچند نہیں تھے اسمان کو نہ صرف اپنے دشمنوں کے منصوبوں کو دھوست کرنا تھا بلکہ اپنے سینکوں کا بھی وشواس چیتنا تھا ان کے شاندار ویکتتو، ویکتی پربندھن اور پیشیور رویے نے کچھ ہی دنوں میں حالات بدل دیئے اسمان نے بریگیڈ میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے جیہ ہند کہنے کا پرشلن شروع کرایا جنوری 1948 میں ہی پشیمی کمانڈ کا چارج لینے کے بعد لیفٹینن جنرل کریپا نے نوشیرہ کا دورہ کیا میجر ایس کی سنہاں کے ساتھ وہ ٹو سیٹر آسٹر ویمان سے نوشیرہ کی ہوای پٹی پر اترے اسمان نے ان کا سواگت کیا اور اپنی بریگیڈ کے سینکوں سے ان کو ملوایا آرجون سبرمنیم اپنی کتاب انڈیاز وارز میں لکھتے ہیں واپس لوٹنے سے پہلے کریپا بریگیڈیر اسمان کی طرف مڑے اور انہوں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے ایک تحفہ چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ نوشیرہ کے پاس کے سب سے اونچے علاقے کوٹ پر قبضہ کریں کیونکہ دشمن وہاں سے نوشیرہ پر حملہ کرنے کی یوجنہ بنا رہا ہے اس سے پہلے کہ وہ ایسا کر پائے آپ کوٹ پر قبضہ کر لیجئے اسمان نے کریپا سے وعدہ کیا کہ وہ ان کی فرمائش کو کچھ ہی دنوں میں پورا کر دیں گے کوٹ نوشیرہ سے نو کلومیٹر اتر پور میں تھا یہ قبائلیوں کے لیے ایک طرح سے ٹرانزٹ کیم کا کام کرتا تھا کیونکہ وہ راجوری سے سی اوٹ کے راستے میں تھا اسمان نے کوٹ پر قبضہ کرنے کے آپریشن کو کیپر کا نام دیا کریپا اسی نام سے سینک خلقوں میں جانے جاتے تھے انہوں نے کوٹ پر دو بٹالینوں کے ساتھ دو طرفہ حملہ پھولا تین پارا نے دہنی طرف سے پتھرڈی اور اپرلا ڈنڈیسر پر چڑھائی کی اور دو بٹا دو پنجاب نے بائیں طرف سے کوٹ پر حملہ کیا وائسینہ نے جمہو ائر بیس سے اڑان بھر کر ائر سپورٹ دیا قبائلیوں کو یہ آبھاس دیا گیا کہ حملہ واسطہ میں جھنگل پر ہو رہا ہے اس کے لیے گھوڑے اور کھچروں کا بھی انتظام کیا گیا بھارتی سینکوں نے مراتھوں کا نعرہ بولد شریبتی شیواجی مہراج کی جے بولتے ہوئے قبائلیوں پر حملہ کیا اس لڑائی میں ہاتھوں اور سنگینوں کا جم کر استعمال کیا گیا کوٹ پر حملہ ایک فروری 1948 کو صبح چھے بجے کیا گیا اور سات بجے تک یہ لگنے لگا تھا کہ کوٹ پر بھارتی سینکوں کا قبضہ ہو جائے گا دو بٹا دو پنجاب نے اپنی کامیابی کا سندیش بھی پھیج دیا تھا بعد میں پتا چلا کہ بٹالیا نے گاؤں کے گھروں کی اچھی طرح سے تلاشی نہیں لی تھی اور وہ کچھ قبائلیوں کو پہچان نہیں پائے تھے جو سو رہے تھے تھوڑی دیر میں انہوں نے جبابی حملہ بول دیا اور آدھے گھنٹے کے اندر قبائلیوں نے کوٹ پر دوبارہ قبضہ کر لیا اسمان نے اس کا پہلے سے ہی اندازہ لگاتے ہوئے دو کمپنیاں ریزرب میں رکھ چھوڑی تھی ان کو ترانت آگے بڑھایا گیا اور بھاری گولہ باری اور ہوای بمباری کے بیچ دس بجے کوٹ پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا اس لڑائی میں قبائلیوں کے 156 لوگ مرے جبکہ دو بٹا دو پنجاب کے صرف دو لوگ مارے گئے چھے فروری 1948 کو کشمیر یدھ کی سب سے مہتبون لڑائی لڑی گئی صبح چھے بجے عثمان کلال پر حملہ کرنے والے تھے لیکن تب ہی انہیں پتا چلا کہ قبائلی اسی دن نوشیرہ پر حملہ کرنے والے ہیں اس حملے میں قبائلیوں کی طرف سے 11000 لوگوں نے بھاگ لیا 20 منٹ تک گولہ باری کے بعد قریب 3000 پتھانوں نے تین دھر پر حملہ کیا اور لگ بھگ اتنے ہی لوگوں نے کوٹ پر حملہ بولا اس کے علاوہ لگ بھگ 5000 لوگوں نے آس پاس کے علاقے کنگوٹا اور ریڈیا کو اپنا نشانہ بنایا جیسے ہی پاپ ہٹی حملہ وروں نے رکشن کر رہے عثمان کے سینکوں پر زوردار حملہ بول دیا ایک رات پوٹ کی پلٹن نمبر دو نے اس حملے کے پورے آویک کو چھیلا 27 لوگوں کی پکٹ میں 24 لوگ یا تو مارے گئے یا بری طرح سے گھائل ہو گئے بچے ہوئے تین سینکوں نے تب تک لڑنا جاری رکھا جب تک ان میں سے دو سینک دھراشائی نہیں ہو گئے صرف ایک سینک بچا تھا تب ہی وہاں کمک پہنچ گئی اور اس نے ستھیتی کو پلٹ دیا اگر ان کے وہاں پہنچنے میں کچھ منٹوں کی بھی دیری ہو جاتی تو تین دھار بھارتی سینکوں کے ہاتھ سے جاتا رہتا ابھی تین دھار اور کوٹ پر حملہ جاری تھا کہ پانچ ہزار پتھانوں کے جھنڈ نے پسچم اور دکھن پسچم کی اور سے حملہ کیا یہ حملہ ناکامیاب کیا گیا اس اسفلتہ کے بعد پتھان پیچھے چلے گئے اور لڑائی کا رخ بدل گیا نوشیرہ کی لڑائی کے بعد بریگیڈیر اسمان کا ہر جگہ نام ہو گیا اور راتو رات وہ دیش کے ہیرو بن گئے جے اے کے ڈیویجن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل کلوند سنگھ نے ایک پریس کانفرنس کر نوشیرہ کی سفلتہ کا پورا سہرہ پچاس پیرا بریگیڈ کے کمانڈر بریگیڈیر محمد اسمان کے سر پر باندھا جب اسمان کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے کلوند سنگھ کو اپنا ویروڈ پرکٹ کرتے ہوئے پتر لکھا کہ اس جیت کا شریع سینکوں کو ملنا چاہیے جنہوں نے اتنی بہادری سے لڑ کر دیش کے لیے اپنی جان دی نہ کی بریگیڈ کے کمانڈر کے روپ میں ان کو دس مارچ انیس سو اٹھالیس کو میجر جنرل کلوند سنگھ نے جھنگر پر پنے قبضہ کرنے کے آدیش دیے بریگیڈیر اسمان نے اپنے سینکوں کو وہ مشہور آدیش دیا جس میں لکھا تھا پوری دنیا کی نگاہیں آپ کے اوپر ہیں ہمارے دیشوازیوں کے امیدیں اور آشائیں ہمارے پریاسوں پر لگی ہوئی ہیں ہمیں انہیں نراش نہیں کرنا چاہیے ہم بنا ڈرے جھنگر پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے بھارت آپ سے اپنا کرتب پورا کرنے کی امید کرتا ہے اس عبیان کو آپریشن ویجے کا نام دیا گیا تھا اس کو بارہ مارچ کو شروع ہونا تھا لیکن بھاری بارش کے قارن اس کو دو دنوں کے لیے ٹال دیا گیا یہ بھارتیہ سینک قبائلیوں کے بانکر میں پہنچے تو انہوں نے پایا کہ وہاں کھانا پک رہا تھا اور کیتلیوں میں چائے اوبالی جا رہی تھی ان کو آگ بجھانے کا بھی موقع نہیں مل پایا تھا اٹھارہ مارچ کو جھنگر بھارتیہ سینہ کے نیانترن میں آ گیا تھا جنرل وی کے سنگھ بریگیڈیر اسمان کی جیونی میں لکھتے ہیں دسمبر 1947 میں بھارتیہ سینہ کے ہاتھ سے جھنگر نکل جانے کے بعد بریگیڈیر اسمان نے رانہ پرطاپ کی طرح پرند کیا تھا کہ وہ تب تک پلنگ پر نہیں سوئیں گے جب تک جھنگر دوبارہ بھارتیہ سینہ کے نیانترن میں نہیں آ جاتا جب جھنگر پر قبضہ ہوا تو بریگیڈیر اسمان کے لیے ایک پلنگ منگوائی گئی لیکن بریگیڈ مکھیالے پر کوئی پلنگ اپنپت نہیں تھی اس لیے نستیق کے گاؤں سے ایک پلنگ ادھار لی گئی اور بریگیڈیر اسمان اس رات اس پر سوئے بریگیڈیر اسمان تین جولائی 1948 کو پاکستانی خسپیٹیوں سے لڑتے ہوئے مارے گئے اس سمیے بعد میں بھارت کے اپتھل سینہ دھکش بنے جنرل ایس کے سنہا ان کے ساتھ موجود تھے انہوں نے اس کا ویبرن دیتے ہوئے مجھے بتایا تھا ہر شام ساڑھے پانچ بجے بریگیڈیر اسمان اپنے ماتھتوں کی بیٹھک لیا کرتے تھے اس دن بیٹھک آدھے گھنٹے پہلے بلالی گئی تھی اور جلدی سماپ تھو گئی پانچ بج کر پینتالیچ منٹ پر قبائلیوں نے بریگیڈ مکھیالے پر گولے برسانے شروع کر دیئے چار گولے تمبو سے قریب پانچ سو میٹر اتر میں گرے ہر کوئی آر لینے کے لیے بھاگا اسمان نے سگنلرز کے بنکر کے اوپر ایک چٹان کے پیچھے آر لی ان کی توپوں کو چپ کرانے کے لیے ہم نے بھی گولہ باری شروع کر دیئے اچانک اسمان نے میجر بھگوان سنگھ کو آدیش دیا کہ وہ توپ کو پسچم کی طرف گھمائیں اور پوائنٹ تین ہزار ایک سو پچاس پر نشانہ لے بھگوان کی آدیش سن کر تھوڑا چکت ہوئے کیونکہ دشمن کی طرف سے تو دکشن کی طرف سے فائر آ رہا تھا لیکن انہوں نے اسمان کی آدیش کا پالن کرتے ہوئے اپنی توپوں کا مو اس طرف کر دیا جہاں اسمان نے اشارہ کیا تھا وہاں پر قبائلیوں کی آٹلری اوبزرویشن پوس تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں صرف فائر آنا بند ہو گیا جنرل سنہ نے مجھے آگے بتایا گولہ باری رکتے ہی سگنلز کے لیفٹینن رام سنگھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نشٹ ہو گئے ایریلز کی مرمت کرنے لگے اسمان بھی برگیٹ کمانڈ کی پوس کی طرف بڑھنے لگے میجر بھگوان سنگھ اور میں ان کے پیچھے چل رہے تھے ہم نے کچھ ہی قدم لیے ہوں گے کہ بھگوان سنگھ نے گولے کی آواز سنی انہوں نے میری باں پکڑ کر مجھے پیچھے کھیچ لیا اب تک اسمان کمانڈ پوس کے دروازے پر بہت گئے تھے اور وہاں رک کر سگنل والوں سے بات کر رہے تھے تب ہی پچیس پاؤنڈ کا ایک گولہ پاس کی چٹان پر گرا اس کے اڑتے ہوئے ٹکڑے برگیڈیر اسمان کے شریر میں دھس گئے اور ان کی اسی جگہ پر موت ہو گئے اس رات پوری رات گولہ باری ہوئی اور جھنگڑ پر قریب آٹھ سو گولے داگے گئے برگیڈیر اسمان کے مرتے ہی پوری گیریسن میں شوک چھا گیا یا بھارتی سینکوں نے سڑک پر کھڑے ہو کر اپنے برگیڈیر کو انتیم ودائی دی تو سب کی آنکھوں میں آنسو تھے سارے سینک اس افسر کے لیے رو رہے تھے جس نے بہت کم سمیے میں ہی انہیں اپنا بنا لیا تھا پہلے ان کے پارتھف شریر کو جمعو لائیا گیا وہاں سے اسے ڈلی لے جایا گیا بھارت کے لیے اپنی زندگی دینے والے شخص کے سممان میں ڈلی ہوای اڈے پر بہت بڑی بھیڑ جمع ہو گئی تھی سرکار نے راج کی اے سممان کے ساتھ ان کی انتیشتی کی ان کا انتیم سرکار جامعہ ملیا وشو دیالے میں کیا گیا اس میں بھارت کے تلکالین گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ پیٹن اور پردھان منتری جوہلال نہرو اپنے منتری منڈل کے سددسیوں کے ساتھ موجود تھے اس کے ترند بعد بریگیڈیر محمد اسمان کو مرنو پراند مہاویر چکر دینے کی خوشنا کی گئی اس سمیہ بریگیڈیر اسمان نے اپنی زندگی کے چھتی سال بھی پورے نہیں کیے تھے اگر وہ جیویت رہتے تو نشت روپ سے وہ اپنے پیشے کے سروچ پد پر پہنچتے جھنگڑ کے بھارتی سینہ کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد بہت سے عام ناگرکوں نے نوشیرہ میں شرن لی تھی اس سمیہ وہاں کھانے کی کمی تھی اسمان نے اپنے سینکوں کو منگلوار کو ورت رکھنے کا عدیش دیا تاکہ اس دن کا بچہ ہوا راشن عام لوگوں کو دیا جا سکے بریگیڈیر اسمان نے تا عمر شراب نہیں پی دوگروں کے ساتھ کام کرتے ہوئے وہ شاکہاری بھی ہو گئے تھے وہ پوری عمر اوی باہد رہے اور ان کے ویتن کا بہت بڑا حصہ غریب بچوں کی مدد کے لیے جاتا رہا وہ ہمیشہ اپنے دھرم اور دیش دونوں کے لیے وفادار رہے ان کے جیونی کار جنرل وی کے سنگھ ایک قصہ سناتے ہیں نوشیرہ پر حملے کے دوران انہیں بتایا گیا کہ کچھ قبائلی ایک مسجد کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں اور بھارتی سینک پوجہ اس تھل پر فائرنگ کرنے سے جھجک رہے ہیں عثمان نے کہا کہ اگر مسجد کا استعمال دشمن کو شرن دینے کے لیے کیا جاتا ہے تو وہ پویتر نہیں ہے انہوں نے اس مسجد کو دھوست کرنے کے آدیش دے دیا بھارت کے سینک اتحاس میں اب تک بریگیڈیا روسمان ویر گتی کو پرابت ہونے والے سب سے ورشت سینک ادھیکاری ہیں جھنگڑ میں اسی چٹان پر ان کا اسمارک بنا ہوا ہے جہاں گرے توپ کے گولے نے ان کی جان لے لی تھی ریحان پتل بی بی سی ڈلی